موسیقی لاہور کے ایک گھر میں آگ لگنے سے چار معصوم بہن بھائی جھلس کر جان بہک ہو گئے امارت کی پانچوی منزل پر رہائش پذیر خاندان کا گلشن لمحوں میں خاکستر ہو گیا یہ بدقسمت خاندان پانچوی منزل پر قرائے کے گھر میں رہائش پذیر تھا آگ صوبہ آٹھ بجے کے قریب لگی اور بچے سو رہے تھے یہ افسوسناک واقعہ لاہور کے علاقہ اچھرا میں پیش آیا جب گھر کا سربراہ جو گھر کے نیچے واقعہ ایک تندور کی دکان پر کام کرتا تھا نے دیکھا کہ اس کے گھر سے آگ کے شولے نکل رہے ہیں جس پر وہ بھاگا لیکن چوتھی منزل پر پہنچنے تک بارہ سالہ ایمان، آٹھ سالہ نور، چار سالہ ابراہیم اور دو سالہ اسماعیل جانبہک ہو گئے اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا دیکھ کر ان کی ماں پر ایسی قیامہ ٹوٹی کہ وہ نیم پاگل ہو گئی آگ لگنے کی ابتدائی وجہ گیس سلنڈر کے شولے اور فائبر کی چھت قرار دی گئی پانچی منزل کو دس بائے دس کی فائبر چھت لگا کر دھاپا گیا تھا آگ لگنے کے وقت بچوں کا باپ گھر کے نیچے تندور کی دکان پر تھا اور ان کی ماں سہن میں موجود واش روم میں تھی جو کمرے سے باہر تھا آگ لگنے کی شدت اور تیزی اتنی تھی کہ ماں اور باپ کی آنکھوں کے سامنے آگ کے شولوں نے ان کے گلشن کو راکھ راکھ کر دیا باپ کی بیبسی اور ماں کی چیخوں اور سسکیوں نے پورے علاقے کو غم زدہ کر دیا جسے دیکھ کر ہر آنکھ عشق بار تھی ظالم آگ نے بچوں کی پہچان تک مٹا ڈالی جسے دیکھ کر ہر کوئی غم میں مبتلا ہو گیا علمیہ کی بات یہ ہے کہ اس واقعے پر اہل علاقہ سمیت ہر آنکھ میں آنسو اور دل میں درد تھا اور سب بچوں کی ناگہانی موت پر افسوس اور ماں باپ کے غم میں برابر کے شرک تھے لیکن حکومت کی جانب سے کوئی ایک شخص بھی اس خاندان کے سر پر ہاتھ رکھنے اور ان کے غم اور درد میں مبتلا ماں باپ کو دلاسہ دینے تک نہ آیا یہ حکومتی اہلکار الیکشن کے دنوں میں ووٹ مانگنے ایک ایک دکان ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آتے ہیں صرف اپنے مفات کی خاطر لیکن شاید اس غریب ماں باپ کے دکھ اور درد میں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں